ویلکم بیک ناظرین جوڈیشری اتنے بوجھ تلے دب نہ جائے دیکھیں اس میں بلکل میں یہی ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ چونکہ میں جساں پہلے کہہ رہا تھا کہ تینوں پیلرز کا اپنے اپنی رسپونسیبیلیٹی ہے اب سارے کا سارا برڈن دیکھیں جساں کہہ رہی ہے ہر کوئی پٹیشن لے کے بھی جا رہا ہے اب کیوں لے کے جا رہا ہے کوئی ہر کوئی شخص سپریم کورٹ کے پاس لے جا رہے ہیں انصاف نہیں ملتا کسی کوئی پولیس نہیں میں ویسے چلیں ہائی کوئٹ برڈن دیکھیں دیکھیں یہ یہ جو جانا پرانی چیزیں اب ختم ہونی پڑیں گی میں بڑے معذرت سے کہتی ہوں اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس لیے نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم کوئی پارٹیزن ہیں بلکہ میری یہ خدشہ ہے کہ مشرف صاحب نے اس جوڈیشری کو ہیرو بنایا اور ویری ڈیزروی یہ نہ ہو کہ یہ جوڈیشری جو ہے آسویز اداری صاحب کو بھی ہیرو بنا چاہے دیکھیں اس میں آپ کی بات میں میں آئی ڈانٹ ڈسگری بیدھ ویٹ یو سی لیکن دیکھیں پرابلم آپ دیکھیں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹیو جب اس قسم کے کام کرے کہ لوگوں کو تکلیفیں بڑھیں بجائے اس کے کہ ان کی تکلیفیں کام ہو مسئلہ تو سروس ڈیلیوری ہے نا کہ آپ سروس دیں لوگوں کو جب ان کی تکلیفیں بڑھیں گی اور پھر فرض کہنے وہی نومبر تھرڈ کا ایکشن سارا کچھ انہوں نے کرنا تھا پارلیمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہیں بہت پارلیمنٹ میں روز کوٹ جاتی ہوں تارک صاحب بھی جاتے ہیں تھوڑا سا درہا دیکھیں اب وہ جو ہے جب آپ ٹوٹلی انیفیکٹیو ہیں اور ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہے بلکہ ناٹ انیفیکٹیو انڈیفرنٹ ہیں آپ تو سارے کا سارا برڈن وہاں پہ آئے گا اور میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ اس سے سارا بلکل اتنا اور برڈن ہو جائے گی ہماری سپریم کورٹ کے حمل ڈیر ہے کہ سارا کچھ کلیسٹ ہو جائے گا آپ بتائیں جس سب جو آسما نے پوائنٹ اٹھایا کہ آسما نے یہ متواتر کہتی رہے ہیں کہ آرڈیننس کو جو انہوں نے طول دی اور ان کے پاس رائٹ نہیں تھا یہ صحیح کہتی ہیں اچھا اس کا مختصر جواب اس سے پہلے مختصر جواب بھی بات یہ ایک میں بات ہوں یہ جو کرپشن کہنے اس آرڈوں میں آپ کو انگلینڈ کی ایک ججمنٹ کا صرف حوالہ دے دیتا ہوں ہمارے بس پانچ چار میں جب ہے اس میں صرف یہ ہوا کہ سعودی عرب کے ساتھ انگلینڈ سے کانٹیکٹ تھا اور اس میں کیک پیک کا قصہ تھا اور سویس بینک کے اس میں آنما تھا سعودی عرب نے دھمکی دی کہ جناب اس معاملے کو ختم کرے کیونکہ یہ جو ہے اس میں ورنہ تعلقات بھی خراب ہے کانٹیکٹ میں کینسل ہو جائے گا لیکن یہ ججمنٹ دی جو ہائی کورٹ اپ چیف جیسے کوئین بینچ نے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جہاں تک انصاف کی بات ہے اور پبلک اس کے بات ہے تو اس میں یہ نہیں بات ہوئے اب آپ کے اس سوال کی جواب کی طرف آتا ہوں آرڈیننس کا جی آرڈیننس بھی ہوا یہ تھے کہ پانچ اکٹوبر کو یہ قانون آیا تھرڈ نومبر کو وہ مشرف صاحب آگئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آئین میں ترمیم کر دی ہے ٹو سیونٹی ٹرپل اے آگئے تو اس میں ہوا یہ کہ وہ تمام قوانین جو سینتیس ستعداد میں انکلوڈنگ این ارو اس کو پرمننسی مل گئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کے جو کیس کچھ فارغ ہوئے تھے وہ فرموئے تو وہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو نارمل حالات کیونکہ انہوں نے تھرڈ نومبر کے ایکشن کو اللیگل ویڈاوٹ لافل ایڈھارٹی دیکلیر کر دیا اور کہا یہ چونکہ پارلیمنٹ کو اس کو موقع نہیں ملا اور وہ اس پریزمشن میں چلے گئے کہ یہ تمام قانون پرمننٹ ہے تو اس لیے پارلیمنٹ کو ہم ایک موقع دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جس قانون کو رکھنا چاہتی یہ رکھ لے اور جس قانون کو نہیں رکھنا چاہتی نہ رکھ لے تاریخ صاحب جو قانون نہیں مر گیا انسار کی بھی بات سنے پھر آپ جواب انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ انکونسٹیوشنل ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس نوشن کو نہیں مانتے کہ چار ماہ سے زیادہ کوئی آرڈنیوز رہ سکتا ہے فیڈرل لیکن لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ابھی ہم اس تمام چیز کو ختم کریں اس ڈیٹ سے جس تھی ہو تو آپ دیکھیں کہ چونکہ گارمنٹ جل رہی ہے گارمنٹ ہے سسٹم ہے بہت سے ڈیسینز لیے گئے ہیں سب کچھ ہوا ہے اب سب کچھ ریورس ہوگا اس وقت تک تو ایک کیوٹک سیچویشن ہو سکتی ہے یہ ورز ہیں کیوز کے بھی اب نورمل اس طرح کے بلکل تو پھر لاؤف نیسیسٹی آگئی اس چیز کو اوائیڈ کرنے کے لیے اس چیز کو ایک اب نورا آگئی بلکل لاؤف نیسیسٹی اس لیے تھا کہ ایک ابنورمل سیٹویشن تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ نہیں میں آپ ویڈیو رسپیکٹ میں آپ سے نہیں اگری کرتی نہیں میں ایک بات پر کمپلیٹ اگر بات کمپلیٹ کر لیں جلدی سے ٹائم پتل انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو کونسٹیوشن ہم ڈیکلیئر نہیں کر سکتے یہ اب پارلیمنٹ کے بات جائے چار مہینے میں اگر بیگ ڈیٹیڈ ویڈ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اگر اس کو انیکٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر سب کچھ جائز ہے ورنہ کچھ بھی جائز نہیں آسمہ سن لی آپ نے میں ویڈیو رسپیکٹ آئی ڈونٹ اگری آئی تینک ایک آرڈننز جب آپ نے کہا کہ یہ سب انلیگل ہے یہ ایکشن لیگل ہے اس کے تحت قانون بہت ساری بحث ہو سکتی ہے مگر اونچولی بات میری یہ ہے کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیشری کو بڑی سوچ کے اپنی جیجمنٹس دینی چاہیے وہ جیجمنٹس it not that justice should be done justice should also be seen to be done دوسرا یہ ہے کہ یہ تنازہ ہے اس سے ہم کوئی انکار نہیں کرتا بہت ہی کوئی non political شخص ہوگا جو کہہ سے کہے گا جی نہیں کوئی تنازہ نہیں تنازہ ہے اس تنازے کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ڈیشری بھی اور ہم سب ہم debate کریں کہ judicial activism کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا آسمہ ایک منٹ آپ اگر یہ بتا دیں ہمیں کہ آپ بار بار آپ نے یہ کہا کہ تنازہ ہے تو جو ڈیشری سے کیا expectation ہے جو ڈیشری کو specific بات کریں جو ڈیشری کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس تنازے میں جو ڈیشری کی بھی contribution میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈیشری کو ایک تو قانون کے تحت بڑی بڑی precisely they have to be very precise قانون کے تحت judgments ہوں اور اگر وہ نئی interpretation کرے تو وہ reasoning دے judicial activism کیا ہے اس میں clarity دے اور یہاں تک ہماری parliament ہے وہ فٹا فٹ 17th amendment پاس کرے تاکہ ایک شخص کے پاس اتنے power جو ہے کوئی نہیں اس کو برداشت کرے گا خاص طور پر جب اتنے سنگین corruption کے چارجز ہیں اور ہم جیسے لو ہمارے جیسے جو عام citizens ہے ہم ان دونوں کے ٹکراؤں میں پس رہے ہیں اچھا ٹھیک اور اس کا حصہ نہیں ہمیں بننا چاہیے جی انسار آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے دیکھیں اس میں میرا بالکل یہ agreement ہے کہ ہمارا جو pressure ہونا چاہیے وہ اس وقت parliament اور executive پہ جو کام نہیں کر رہے داکہ وہ کام کریں اور دوسرا یہ اگر ہم نہیں تاکہ ان کو سو موٹوز نہ لینے پڑے ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر اور دوسرا یہ دیکھیں good faith میں آپ فرض کریں ہم discussion کر رہے ہیں نا اگر آسمان صاحبہ ایک کوئی اپنا ایک ان کا genuine fears دیں کہ یہ ہو سکتا ہے اب اس بات پہ ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو بات کریں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ damage ہو ہماری judiciary جس کے لیے ہم سب نے قربانیاں دی ایسا نہ ہو کہ ان کے اس motive کو ان کے اس design کو کسی طریقے سے وہ ہم سے strength پکڑ لیں ہمیں ایک ایک سو ایک limit جو ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسرا میرا خیال ہے کہ silence اس وقت silence اس وقت خاموش رہنا میں نے بہت سوچا تھا میں سمجھتی ہوں میرے لیے اخلاقی جرم ہوتا نہیں خاموش مت رہے نہیں میں یہ کہنے چاہ رہی تھی آپ سے جس صاحب کے judiciary کے حوالے سے ایک جو perception ہے جو بھی ہم نے گفتگو کی اسے ہٹ کر کے ایک جو perception public میں بنا بار بار کچھ حصے میں کہ جی judiciary جو ہے وہ شاید کسی شاید کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے چاہے کسی کو target کریں آپ سر ہلا رہے ہیں صحیح بات ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ this is what you believe and a lot of people believe that تو ادھر سے بھی ایک جو یہ impression ہے وہ بھی ہٹنا چاہیے تاکہ لوگ بات کو جو issues ہیں اصل ان کو لے کے آگے بڑھیں نہیں دیکھیں پرنسپلی اس بات پر بلکل امیگری کرتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر آپ نے سو موٹو ایکشن بھی لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار پہلے تیگ کر لیں کوئی پیرے میٹر ہوں جس کے میں اس میں وہ کام کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے اشارے بات تو نہیں وہ ہے لیکن میرا خیال ہے لیکن میں پھر لہور آئیکن نے سسپینٹ تو کی ہے جج میں ان کی جو پنشمنٹ زیادہ لمبی بات کرنے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین ہے آئین میں تمام اداروں کی جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ کس کس کا کیا کردار اور جو خوابیہ نکال دیں جب آپ اس کے اندر کام کریں ٹکراؤ کو سوال پیدا نہیں ہوتا ٹرائکوٹمی اور پاور کا مطلب یہ ہے کہ ٹکراؤ نہ ہو لیکن تو یہی تو مسئلہ ہے یہ نیکسس ٹوڑا ہے جو ڈی شری نے ان کا تو ہمیشہ اگزیکٹیو اور اسٹیبلشنل کا نیکسس ہوتا تھا یہ نیکسس ٹوٹا ہے اب ہمارے لیے کچھ ہو رہا ہے اور یہ لوگوں کو تسلیب پوری ہو رہی ہے اور یہ نیکسس ٹوڑنا ہے ہمیں ہمیں کبھی جڑنا نہیں جائے نیکسس کو اللہ تعالی جانتا ہے کون سے نیکسس کہاں بنے ہیں کہاں ٹوٹے انصار صاحب بہت بال سفید چلی ٹائم اچھا بہت شکریہ آپ لوگ کا پارٹسپیٹ کرنے کا پروگرام ہے آسمہ بہت شکریہ پارٹسپیٹ کرنے کا ناظرین یہ گفتگو تو جاری رہے گی یہ یہاں ختم نہیں ہو سکتی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہم پھر انشاءاللہ اسی گروپ کو ساتھ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور یہ جو ڈسکشن ہے جوڈیشری کے حوالے سے جوڈیشل ایکٹیوزم کے حوالے سے اور جو آسمہ اور انہوں نے انصار دونوں نے بات کی کہ جو جوڈیشری اور جو باقی جو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے حوالے سے نیکسز ہے یا جوڈیشری اور پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کے حوالے سے جو ٹینشن پیدا ہو رہی ہے اس کو جو ہم جیسے لوگ ہیں جو اس ڈسکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے کم کریں اور کس طریقے سے جو پاکستان کا دستور ہے جو تمام تینوں ہیں ادارے ایگزیکیٹیو جوڈیشری اور پارلیمنٹ وہ پاکستان کے دستور کے حوالے سے اپنا کام کرتی رہے اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات